بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو دیس چینل یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں جنیز مشیر آج ایک اور نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہاں پہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک نوٹیفکیشن کا اپشن ہوتا ہے اس کو بھی چیک کر کے آن کر دیں تاکہ میں ڈیلی کی جو اپڈیٹس دیتا ہوں تو اس پہ آپ کو اس کی جو نوٹیفکیشن ملتی رہے گی انفرمیشن ملتی رہے گی اور آپ میرے کوئی ویڈیو مسٹ نہیں کر سکیں گے اور یہاں پہ میرا یہ پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کر لیں اس پہ بھی میں ویڈیوز بھیجتا ہوں تو آپ کوئی بھی پرابلم ہو تو اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیف ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنا ویڈیو کے لیے یوٹیوب ویڈیو کے لیے آپ اپنا انٹرو کریٹ کر سکتے ہیں تو اچھلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل میں جائیں گے گوگل میں جا کے لکھیں گے بنزوئٹ بنزوئٹ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اپن کریں گے تو یہ پرسٹ لنک جو آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ ویب سائٹ اس کی ویب سائٹ کی ویب سائٹ پر لے جائے گا یہاں پہ یہ ہمارے پاس اس کی افیشل ویب سائٹ اپن ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے انٹروز آ گئے ہیں یہاں پہ تو آپ یہاں سے اپنا انٹروز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے مور کریشن پہ کلک کر کے آپ نے اگر یہاں سیلیکٹ کرنا تھا تو وہاں پہ کر لیں ورنہ یہاں پہ دیکھیں مور کریشن پہ جیسے میں نے کیا تو یہ دیکھیں میرے پر سامنے کچھ اس طرح کے انٹروز آ گئے ہیں تو میں مجھے یہ پسند آ رہا ہے میں اس کو کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں جیسے میں نے اس کو اوپن کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اوپن انٹ کلپ میکر اس کو ہم ایڈٹ کرنے کے لئے اس پہ کلک کریں گے جیسا ہی ہم اس کو ایڈٹ کریں گے یا کلک کریں گے اس پہ تو یہ کچھ اس طرح کا ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کلک کر کے اس کو ریویو اس کا ریویو دیکھیں اس کا ہم ریویو اس طرح سے کر سکتے ہیں سبسٹرائب لائک یا جو بھی آپ اس کے بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو سٹاپ کر کے اس کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ بتا دا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کو اوکشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ جیسے کلک کیا تو یہاں پہ یہ بیسکس کچھ اس کی بتا رہا ہے کہ آپ نے ویڈیو اپنی کون سی ویڈیو رکھنی ہے سات سو بیس پکسل میں رکھنی ہے سوری ون تھاؤزنٹ ایٹی میں رکھنی ہے یا جو بھی رکھنی ہے یہاں پہ آپ ویسے جو ہے اتنا ہی رکھیں کیونکہ جو ایچ ڈیو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ٹین ایٹی پر ہوتی ہیں اور اس کی جو فریم ریٹ ہوتی ہے وہ تیس ہوتی ہے ٹھیک ہے لینس اس کی ٹین سیکنڈ ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ نیچے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ہے سکین یہاں پہ سین وغیرہ یعنی کہ آپ اس کے آؤٹڈور اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ آسان ہے اس کو آپ آسان سے چینج کر سکتے ہیں اب مین جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے اوبجیکٹس اوبجیکٹس پر ہم جیسے کلک کریں گے تو ہم یہاں پہ یہ لکھا رہا ہے نا لائک سبسکرائب اور ہم نے وہاں پہ کیسا ہم اپنا جو ہے کچھ لکھنا ہے اپنے انٹرو میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جب ہم نے اوبجیکٹس پر کلک کیا تو ہم رہے سامنے یہ اوپن ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو ایڈٹ کر کے یہاں پہ لکھی دیتا ہوں اپنے چینل کا نام لرننگ پوائنٹ ٹھیک ہے میں اس کو سیلیکٹ کر کے کوپی کرتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد میں آگے جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دوسری اس میں ٹیکسٹ آیا کنٹرول بی انٹر یہ دیکھیں اب لرننگ پوائنٹ آ چکا ہے پھر کنٹرول بی کے ساتھ پھر انٹر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بھی ایسے کریں گے کنٹرول بی انٹر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لیکن لائک والا جو آپشان آ رہا ہے اس کے اندر آپ اپنا نیم بغیرہ یا کچھ بھی آپ دوسرا جانی کے جو شو کرانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ سبسکرائب میں چینل یا جو بھی مرضی آئے تو میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور دوسرے ٹیب میں اس کو پیسٹ کر دوں گا انٹر کرکے اب یہاں پہ ٹیکس میں آیا ہوں کنٹرول بی کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد اس کو انٹر کر دیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں ایسے ہی کرو گا کنٹرول بی کر کے انٹر ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کچھ آپ کو نظر آیا ہوگا کچھ چینجنگ آئی ہے اس میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیسرا ہمارے پاس ٹیپ آ رہا ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں لائک سبسکرائیب اینڈ شیئر ٹھیک ہے یہ لکھ کے اس کو انٹر کرنا ہے اور اس کو یہاں سے کنٹرول اے کنٹرول سی کے ساتھ کوپی کر کے یہ نیکسٹ جو ہے ٹیکسٹ میں یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے آپ نے کنٹرول بھی اس کے بعد یہ جو دوسرا ٹیکسٹ ہے اس کو انٹر کر کے دوسرا ٹیکسٹ جو ہے اس میں بھی آپ نے یہ لکھنا ہے کنٹرول بھی انٹر ٹھیک ہے تو ہمارا انٹرو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ مزید اس میں چینجنگ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو ایلاو ہے اب یہاں سے دیکھیں میں اس کو پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ جو ہے اس کا فونٹ کچھ زیادہ بڑا ہے اس وجہ سے یہاں پہ جو یہ ہمیں کچھ یعنی کہ مزہ نہیں دے رہا سامنے شور نہیں ہو رہا تو ہم یہاں سے اس کا فونٹ یا ہائٹ وغیرہ آپ کیا سکتے ہیں اس کو چینج کر رہیں گے شروع سے لے کر انٹ تک ہم جتنا بھی بنایا ہے نا لرننگ پوائنٹ پہ لے لکھا ہے تو اس کا ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے یہ جو سکیل ہے اس کو آپ نے کرنا ہے زیرو پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے اور اس کو کوپی کر کے یہاں پہ بھی وہیں پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی وہیں پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکسٹ میں نیکسٹ میں آکے یہاں پہ بھی ہم نے اس پہ جتنا رکھا تھا ٹھیک ہے اس پہ ہم نے 15 رکھا ہے تو اس پہ بھی ہم 15 ہی رکھیں گے یہاں پہ آکے کلک کیا 15 اوکی کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ بھی 0.5 یہاں پہ بھی 0.5 یہاں پہ بھی 0.5 ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر کر دیتے ہیں神ی یہ text کو ہی آپ نے select کرنا ہے یہ group کو نہیں آپ نے select کرنا کیونکہ وہ group کا نیم ہوتا ہے یہاں پہ ہم دوبارہ 15 کر دیتے ہیں 15 and then 0.5 0.5 and 0.5 enter اوکے اس کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں اور اس کا بھی وہیں chain کر دیتے ہیں 15 اچھا اس کے بعد 0.5 0.5 اور 0.5 اس کا بھی chain کر لیتے ہیں اس پہ بھی ہم 15 رکھ دیتے ہیں ٹک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ 0.5 0.5 اور 0.5 رکھ کے انٹر کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا آن سوری دوسرا یہ اس کا رہا ہوتا ہے دوسرے والا ایک کو تاب فرانٹ والا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ایک دیکھیں یہ پیچھے چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے تو بیک والا جو یہ اس کو 3D بنانے کے لیے use ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا اس میں دو دو ٹیبز ہوتے ہیں ایک چیز کے ایک نیم کے دو ٹیبز تو اس وجہ سے اس کو اس طرح ہم ڈیجائن کریں گے اور اس کو یہ کر کے 0.5 0.5 and then 0.5 and then انٹر کرس اوکی اب ہم اپنا لوگو دیکھتے ہیں انٹرو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چنیز مشیر اس کے بعد آتا ہے لرننگ پوائنٹ اس کے بعد آتا ہے لائک سبسکرائب شیئر اوکی اب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنی اس انٹرو کو جو ہم نے create کیا ہے اب اس کو یہاں سے جو ہے اس کے color correction وغیرہ یہاں سے overlay جو کرنا ہے اب وہ بھی ادھر سے select کر کے check کر سکتے ہیں یہ fx وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ کیمرہ کی setting ہوتی ہے آپ کتنا یعنی کہ اس کی shakes یعنی کہ یہ کتنا حال چل اس میں جو مچی ہوئی ہے وہ کتنا رکھنا چاہتے ہیں کتنا ریٹوز کا رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں سے اسے کہتا ہوں کہ بھئی 25 کر دو آپ تو یہ 25 پر clicker کی ok کر دیا اور یہاں پہ یہ 100 بتا رہا ہے تو میں اس کو 100 ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور مزید آپ اس میں changing اگر ماہر ہیں changing کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ اس کو hide کیا ہوتا ہے اس کو show کر کے وہ بھی up کر سکتے ہیں تو میں یہ آپ کو نہیں بتانے ہوا لیا کیونکہ time تھوڑا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ rdio اپنا یوٹیوب سے common creative سے download کر کے وہ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں یا آپ نے کوئی مرضی کا ویڈیو لگانا چاہتے ہیں جس پر copy retition نہ آؤ تو وہ بھی آپ یہاں پہ لگا کے volume اگر set کر سکتے ہیں اور اس کا fade in out میں اس کو select کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں سے جو بھی select کرنا چاہے اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے download option جیسے ہمیں download option پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کہتا ہے کونسی ویڈیو آپ کو چاہیے balance چاہیے good quality چاہیے extremely good چاہیے جو بھی آپ یہاں سے لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میں یہاں سے کہتا ہوں کہ good quality میں ہو چاہیے ویڈیو generate کر دو اور اس میں mkv کی فائل میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں اس پہ click کر start video render اس پہ جیسے click کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ calculating option آگیا یہاں پہ دیکھیں تین منٹ میں ہماری ویڈیو بن جائے گی render ہو جائے گی تو میں آپ کو بعد میں ملتا ہوں خلال ویڈ کچھے ہماری ویڈیو end تک پہنچ چکی ہے اور یہ render ہو چکی ہے تو یہاں پہ option آگیا download your video تو دوبارہ اگر آپ اس میں return editing میں جانا چاہتے تو وہ بھی simple ہے یہاں پہ klik کریں گے لیکن یہ ہے کہ دوبارہ آپ render کرنے پڑے گی اتنا time لگے گا دوبارہ لیکن میں یہاں سے download ویڈیو پر کلک کر کر داؤن داؤن لوڈ ہونا شروع جائے گے thank you for using pen zroid your video is downloading starting ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھتے رہیے تھوڑا سا wait کیجئے گا یہاں پہ ہمارے سامنے یہ دیکھیں ویڈیو ایم کے ویڈیو ڈاؤن لوڈ تو اب اس کو میں جب open کر کر یہ دیکھیں اس طرح کیا آگئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویڈیو create ہو کے آگئی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ بہت محنت کی ہے اور لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنا مات بھولیے اور subscribe my channel please thanks for watching bye bye Allah بہت